لیکن اس بیچ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ اب پاکستان میں سرکار کی آلوچنا بھی گناہ مانا جا رہا ہے سرکار کی اگر آلوچنا آپ کرتے ہیں تو پھر چیتاونی آپ کو ملے گی پورو بیت منتری شوقت تارین کو لے کر ویواد کے بعد یہ چیتاونی سامنے آئی ہو اور تارین کے شریف کے ساتھ جانے کی سوشل میڈیا پر افواہ بھی پھیل رہی ہے دیکھئے اس طریقے کے حالات پاکستان میں سچدیوہ سر پاکستان کے حکومت کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو پھر اسے دھمکیاں ملے گی چیتاونی ملے گی لیکن بھارت میں اگر کوئی بیان آتا ہے تو اس بیان کا اتنا بڑا پروپوگینڈا پاکستان میں بنایا جاتا ہے کہ یہ کتر تک بات پہنچتی ہے بھاری بوال ہوتا ہے ایک بڑا مومنٹ چلتا ہے لیکن پاکستان میں مانورٹیز کا کیا حال ہے یہ ہمارے سامنے ہے یہ دکھاتا ہے دو موہاں طریقہ جس طرح سے پاکستان میں کسی چیز کو لیا جاتا ہے سرکاری طور پر کچھ اور ہوتا ہے اور آپچارک طور پر کچھ اور ہوتا ہے اور جنتہ جو وہاں پر انجیوز ہیں جو وہاں پر آتیوادی ہیں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے وہ کنگارو کھوٹ بنتے ہیں اور انہی کو سزائیں دی جاتی ہیں کئی بار منتریوں تک پر حملے کئی بار اس طرح کے سر دبل سٹانڈرڈز ہیں پاکستان اسے لے کر ایکسپوز ہوتا ہے چطربیدی جلدی سے ایک ریاکشن آپ سے اسے لے کر کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں آلپس سنکھے کو پر وہاں پر حملے تیز کر دیے جاتے ہیں مندر توڑے جاتے ہیں عمر کوٹ کا ہم نے ذکر کیا سندھ پرانت میں ہم حالات دیکھتے ہیں ہندووں کو کیا جر سے ختم کر دینا چاہتا ہے پاکستان اچیف کیا کرے گا اس سے سر بسیکلی جو پاکستان کی فیلوسفی ہے وہ مانوی مولیوں کے اگینسٹ ہے ان کا بس یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے علاوہ کوئی نہیں یہ جو ایک ان کی سوچ ہے اس کو بدلنا پڑے گا لیکن میں نہیں سمجھنا کیونکہ جو آج یہ ہتیا ہوئی ہے ہماری بہن کی وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے نہیں تو پولیس کی کیا سر لیکن یہی سوچ ہی تو وہاں پر اس طرح کی گھٹناوں کو بڑھاوا دیتی ہے بلکل سروبی آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہی سوچ ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ دیش ایک ایسا ہے جو کبھی پرگت نہیں کر پارا وہ انہی چیزوں میں پڑھا ہوا ہے الکایدہ اور ان لوگوں کو ان کو بڑھاوا دینے کا ان کا سٹیٹ سپانسرڈ یہی وجہ ہے بڑی خبر بھی ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں سرکار کے خلاف اگر کچھ بھی بیان دیا جاتا ہے تو وہ گناہ سمجھا جاتا ہے اب کراچی میں ماتا مندر مری ماتا مندر پر حملے کو لے کر اس وقت یہ بڑی خبر آ رہی ہے کیونکہ کٹرپنتیوں نے ایک بار پھر سے مندر میں توڑ پھوڑ کی اور یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے فیلال خبر یہ ہے کہ کراچی کے ہورنگی جے علاقے کی یہ گھٹنا سامنے آ رہی ہے جہاں پر دیکھئے مندر کے اندر اور باہر دونوں تصمیریں اس وقت آپ کی بینائن بھارت ورش پر دیکھ رہے ہیں جہاں سب کچھ تہس نہس کر دیا گیا ہے اب کراچی کا یہ وہ علاقہ جہاں پر لوگ جس طریقے سے بھارتی ہیں یہاں پر رہ رہے تھے جس طریقے سے ہندو یہاں پر رہ رہے تھے اور یہاں پر پوجہ پاٹ کرنے کے لیے روزانہ اسی مندر میں وہ آتے تھے لیکن اب لوگوں کے ساتھ ساتھ مندروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس مندر میں جس وقت توڑ پھوڑ کی گئی اس وقت کی یہ تصمیریں آپ کے سامنے تو پاکستان میں اتنا کچھ چل رہا ہے اور سرکار کس طرح سے چل رہی ہے کس طرح سے ایکشن لے رہی ہے یہ سب کے سامنے ہے لیکن آپ سرکار کی آلوچنا نہیں کر سکتے سرکار کی نندہ نہیں کر سکتے کیا فرمان جاری کیا گیا ازارہ اس کو بھی سمجھئے عمران سرکار کے منتری شوقت تارین کے دل بدل کی خبر پر بوکل آئی ہے شریف سرکار اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے خبر غلط خبر پھیلانے پر پاکستانی سینہ کی اوڑ سے یہ نتیجے بھگتنے کی چہتاہ انہیں دی گئی ہے آپ تیار رہیے اگر آپ ایسی کوئی جانکاری دیتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک پترکار نے کیا تھا دعویٰ تارین پر عمران کا ساتھ چھوڑ شریف کے ساتھ آنے کا دباؤ ہے یہ یہ بات کہی تھی اور سینہ نے اس پر کیا کہا لیڈرشپ کے خلاف درباونا پورن آرو پر لیگل ایکشن ہوگا سینہ کی طرف سے یہ کہا جا رہی ہے اور حیران کرنے والی بات ہے دباؤ پڑھنے پر تارین نے کہا کہ ستہ پخش سے ایسا کوئی دباؤ مجھ پر نہیں ہے کوئی ایسا پریشر نہیں ہے افتخار صاحب دو طرح کی باتیں ہیں ایک تو یہ کہ سینہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے سیویلینز کو کہ ان کا ایکسپریشن آف فریڈم کی لیمٹ کیا ہوگی اور ایک جو پرشن آپ نے کہا کہ مائنورٹی سیف ہیں میں ایک ڈیٹا دوں گا اور آپ اس کو کاٹیے یا پھر اس کو مجھے کہ پاکستان میں دو پرتیشت ہندوں ہیں اور یہ سفر چلا تھا 1947 سے 12 پرتیشت سے بھارت میں 8 پرتیشت مسلم تھے اور آج وہ 14 سے 15 پرتیشت ہیں یہ بھی سفر چلا تھا 1947 سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیٹا کو کیسے دیکھتے ہیں اور پھر کیسے کہتے ہیں کہ مائنورٹی سیف ہیں جی پاکستان میں مائنورٹی اگر یہاں سے ہندو کوئی انڈیا وہ شفٹ ہوتا ہے تو اس کا مندب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں سیف نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ہندو فیملی کچھ سال پہلے جو ہے وہ انڈیا گئی تھی اور وہاں پہ ان کو جس طرح کارچر کیا گیا جس طرح ان کو ڈسگریس کیا گیا ان کو واپس آنا پڑ گیا تھا پاکستان یہ بھی ایک آپ سامنے رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑے افسور سے کہنا پڑتا ہے میں خود جنرلسٹ ہوں آپ بھی جنرلسٹ ہیں مجھے بہت افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا اسے پروپیگنڈا ٹول سر میں نے آپ کے سامنے ایک ڈیٹا رکھا میں پاکستان کے کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں بہت فلیٹ قویشن تھا سر it was a very فلیٹ قویشن کہ پاکستان میں 12 سے 2% ہندو کیسے ہو گئے اور انڈیا میں 8 سے 14% کیسے ہو گئے یہ پالیسی میٹر ہے یا نہیں ہے پھر کیا یہ پاکستان میں ہندو سیکھ ہو یا ہندو آپ کے پاکستان کے آپ کے پاکستان کے 12% ہندو کہاں چلے گئے سر 12% ہندو کہاں چلے گئے یہ مطلب کہ اسے پروپیگنڈا ٹول آپ یوز کر رہے ہیں ارے میں گلت ہوں تو آپ دیٹا بتائیے کہ آپ گلت دیٹا دے رہے ہیں جو انڈیا میں مسلمانوں کی ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہندو ایکسٹیمیز بیجے بھی ہندو توانیے آپ صحیح اتر نہیں دے رہے ہیں مسلمانوں کا جان و مال جس طرح وہاں پہ محفوظ نہیں ہے پاکستان میں اٹھکی بلکل وہ نہیں ہے پاکستان میں اٹھکار ساہب اسی لیے جب اس چرچہ کی شروعات ہوئی تھی اٹھکار ساہب تو کہہ دیا تھا پاکستان کی آنکھیں بند کرنے سے سچائی نہیں بدل جاتی ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ پاکستان آنکھیں کھولنا چاہتا ہے وہاں سرکاریں بدل جائیں گی لیکن وہاں کا کٹر پنت نہیں بدلے گا وہاں پر علپسنکیہ کو پرو رہے ہیں ظلم بدلیں گے نہیں وہاں پر جینے کی آزادی لوگوں کو ملے گی نہیں اسی لیے آنکھیں کھول لیجے سر ملک تو آپ ہی کا ہے بچا لیجے وقت رہتے شکریہ آپ کا افتکار ساہب اور ساتھی زمیر علی ہمارے سیہوگی جڑے تھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جانکاری کے لیے بات ہو رہی تھی پاکستان کی اور وہاں علپسنکیہ کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے آکڑے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر